موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لکا الحمد کما انت احلہو فسلی علی محمد کما انت احلہو وفعل بنا ما انت احلہو فینکا انت احل التقوی و احل المخیرہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسا لہو موسم کے بدلتے ہی مزاج بدلتا ہے رت بدلتی ہے ہوایں بدلتی ہیں فضائیں سب کچھ بدل جاتا ہے جو ہی گرمی کا موسم آیا تو اس کے اپنا ہر سب کچھ بدل دیا اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں اگر احتیاطیں نہ ہوئیں تو انسان بڑی بڑی تکلیفوں بیماریوں مشکلوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑی احتیاط لو سے بچنے کی ہے آپ لو سے ضرور بچیئے اور لو سے بچنے میں پیاس کا استعمال سوٹی کپڑا ایسا ہو کہ جو ہمارے جسم پہ تن پہ ٹھکا ہوا سر پہ گردن تک تھوڑا سے ٹھکا ہوا ہمارے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پگڑی تھی دستار مبارک تھی وہ یہ سارا یہی نظام دیتی ہے اور موجودہ سائنس اسی پہ آ رہی کہ انسان کا جو حرام مغز ہوتا ہے گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے لو یہی سے لگتی ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اموات واقع ہو جاتی ہے اس کو بہت احتیاط دی جائے لو میں پیاس کا استعمال میں نے کیوں عرض کیا ہماری طب کی پرانی کتابو میں ہے جس بندے کی اگلی جیم میں پیاس ہوگا اس کو لو نہیں لگے گی میں پچھلے دنوں ایک سائنس کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا پیاس کے اندر سے ایک ایسے بخارات نکلتے ہیں جس کو ہم بو محسوس کرتے ہیں پیاس کی ایک مقصوص بو ہے اور ایک مقصوص انداز ہے ایک مقصوص اس کے اندر لو ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے آنسوں آنا شورد ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے ایک نکلتی ہے وہ بھی لو ہے اسے میں ریس کہوں اسے لو کہوں اسے بخارات کہوں کچھ بھی ہے اس کا لو لگنے میں بہت زیادہ اثر ہے پیاس اور اس کا ساتھ رکھنا اس کا لو لگنے میں بہت زیادہ اثر ہے کہ بچاؤ کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے اور بچاؤ کی ایک بہترین تدبیر بھی ہے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی اب بات کیجئے السلام علیکم وآلیکم السلام جی بات کیجئے میں آپ کی بات سن رہا ہوں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے پیاس کو ساتھ رکھنا اپنے ساتھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا مارے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بابا جی آتے تھے کاؤں دیہات سے دور سے آتے تھے پیدل کا سفر تھا تو میلوں سفر کر کے آتے تھے کہتے تھے کہ میں نماز فجر سے پہلے اٹھتا ہوں رات کی باسی روٹی کھاتا ہوں اور لسی پیتا ہوں پر کبھی اگر مکھن مل جاتا ہے تو وہ بھی کھا لیتا ہوں اور بس پہ پہ چل پڑتا ہوں وہ دوپہر تک پہنچتے تھے سخت گرمی سخت لوگ لیکن ان کا جسم اور صحت اور چہرہ ترو تازہ ہوتا تھا بابا جی کا جو چہرہ ہے وہ ترو تازہ تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کی اس تازگی کا راز کیا ہے اب وہ راز ذرا جانی ہے آپ ایک مخلص کی کال لے لیں اسلام علیکم شاید پھر کال کٹ گئی ہے پوچھا تازگی کا راز کیا ہے تو کہنے لگے صرف دو چیزیں ایک پیدل چلتا ہوں اور ایک میں صبح نہار باسی روٹی اور لسی پیتا اور کہنے لگے کہ پھر اپنی پگڑی کا نا اندر سے ایک بل کھولا اور اس کے اندر ایک پیاز دکھایا چھوٹا سا پیاز پھر ادھر دکھایا پھر ادھر دکھایا ہم بہن بھائی بچے تھے حیران ہوئے ہسنے لگ گئے کہ پگڑی میں پیاز تو کہنے لگا یہ پیاز مجھے گرمی کی لوگ سے بچاتا ہے ایک اور عجیب چیز دکھائی ایک چھوٹا سا پیاز اس میں سراخ کر کے گلے میں ڈالا ہوا تھا تاویز کی طرح کہنے لگے یہ میرے ساتھ ہوتا ہے کوئی لوگ نہیں لگتی سخت پیاز نہیں لگتی جسم نے ڈھال نہیں ہوتا میں چلتا رہتا ہوں اور پگڑی مجھے لوگ سے بچاتی ہے یہ بہت پرانی بات ہے لیکن آج کی سائنس کی ریسرچ میں اس دن پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا سائنس کی ساری تحقیقات انہی پرانے ٹوٹکوں پہ لوٹ آئیں انہی پرانی ترتیبوں پہ پھر لوٹ آئیں ساری تحقیق انہی ترتیبوں پہ انہی چیزوں پہ لوٹ آئیں مجھے درخواست یہ ہے ہمیں لوگ سے بچنا ہے اور لوگ سے بچتے ہوئے ہمیں کیا تعدابی رکھتیار کرنی ہے اس کو ذرا احتیاط سے سوچیں پانی اس کا بہترین علاج ہے لیکن ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہوتا وہ پھر کیا کرتے ہیں سوتی کپڑے کے گیلی پگڑی کر لیتے ہیں یا کوئی گیلہ تولیہ کر لیتے ہیں اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں اور لوٹ سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے حکیم صاحب میں رکھئی ہے بوری ہوں یوکے سے جی الحمدللہ جی بات کیجئے میں آپ سے مل کے آئی ہوں تقریباً ڈیسمبر میں تو بس حالات کچھ اچھے ہیں کچھ بہت خراب ہیں تو بس جو کی وجہ سے گھر کی رزق روزی کی وجہ سے میری اپنی صحیح بھی بہت خراب ہے تو میرے لیے دعا کریں تو میری رینمائی کریں کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں تو میرے حالات اچھے نہیں ہو رہے میرا رکھئیہ نام ہے تو بچی ایک وہ مارا ہے بچے دوسرے بھی گھر میں گھر میں بہت پریچھانی ہے تو یہ جادو جنات کے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو وظیفہ کیا دیا تھا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم تو یا کہارو یا کہارو یقین گانی آپ مجھ سے اگر یہ وظیفہ نہ بدلائیں اور آپ بھی نہ بدلیں اور یا کہارو میں نے عرش کیا تھا کہ پانی میں پاؤں ڈال کے کریں اور وہی وظیفہ کریں میرے خیال میں تو بہتر اور بہت زیادہ مفید ہے دیکھئے وظائف جو ہے وہ وظائف وہ اس وقت ہمارے وظائف کو ہمارا ساتھ نہیں دیتے جہے کہ جب ہم بدلتے رہتے ہیں ہم بدلتے ہیں روز وظائف بدلتے ہیں اور روز ذکر بدلتے ہیں اور روز تسبیح بدلتے ہیں ایسا نہ کیجئے وہ ذکر وہ تسبیحات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور جب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا میں کہتا ہوں فائدہ ہوا ہے فائدہ ہوا ہے لیکن ہم اس کو فائدے کو سو فیصد لے نہیں رہے ہم فائدے کو سو فیصد لے نہیں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم ایسا طاقتور عمل ہے ایسا طاقتور وظیفہ ہے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ لیں کہ کتنا باکمال ذکر ہے اور کتنی بےمثال تصویح ہے یعنی حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا مفہوم ہے میرے مدینہ والے کا فرمان ہے کہ جب بسم اللہ عرض سے نازل ہوئی تو شیطان کی ہڈیاں کر کے اس نے سر پہ راکھ ڈالی وہ چیخہ وہ چلایا کہ انسانوں کو اور اللہ کی مخلوق کو اتنی بڑی طاقتور نعمت ملی ہے جو سارے مسائل کا سو فیصد حل ہے سب مشکلات کا سو فیصد حل ہے اتنی مبارک چیز ملی ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھوڑی سی اہمیت دیں ایک مسلمان اور ہندو جب رہتے تھے کرتے تو ان کی ایک بچی مسلمانوں کی بچی کے ساتھ پڑھتے تھے آپس میں بیار دوستی ہو گئے چھوٹی بچیاں تھے تو وہ بچی مسلمان ہو گئے ہندو کی اب ان کو بہت تکلیف ہوئے انہوں نے کوشش کی اس کو واپس پلٹائیں لیکن وہ نہ پلٹی آخر ارادہ کیا کہ اس کو کسی بہانے میں قتل کر دیے جائے مار دیے جائے بچی کو یہ ہمارے مذہب ہمارے دھرم ہماری قوم کے لیے داغ بن گئے تو انہوں نے ایسا کیا کہ بچی کو کہا کہ ماں نے یہ بیٹی انگوٹھی ہے اور بہت قیمتی انگوٹھی تھی اس کو سنبھال کر رکھ دیں میں کچھ دیوں تک تک جو واپس لوں گے اس نے انگوٹھی لی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ایک علماری میں ایک جگہ انگوٹھی رکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ماں چکے سے یہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے انگوٹھی کہاں رکھی ہے ادھر سے وہ گئی اس نے اس انگوٹھی کو اٹھایا اٹھا کے بہت بڑے طلاب میں پھینک دیا اب طلاب میں انگوٹھی پھینکی کچھ دنوں کے بعد کہلنے گی بیٹی وہ انگوٹھی دی تھی واپس دینا اس نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کو یقین تھا ایک ہے عمل ایک ہے اس کا یقین عمل طاقتور ہو اور یقین طاقتور نہ ہو وہ تاثیر نہیں ملتی جو ملنی چاہیے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہاتھ ڈالا علماری میں انگوٹھی پڑی تھی اور وہی کی وہی پڑی تھی اور دے تھی اور اس کی ماں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی کہ یہ ہے تو وہی انگوٹھی جو انگوٹھی میں نے اٹھا کے طلاب میں پھینکی تھی تو ماں پھر کہنے لگے بیٹی سچ تو یہی ہے کہ میں نے اس انگوٹھی کو اٹھا کے طلاب میں پھینکتا تھا اور میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا تم نے یہ تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے امام مسلمانوں کے دھرم اور مذہب میں ایک چیز سکھی تھی جب کوئی چیز لیں جب کوئی چیز دیں اور جب کوئی چیز رکھیں اور جب کوئی چیز اٹھائیں اور جب کوئی عمل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کی وجہ سے یہ انگوٹھی ملی گئی اور اس عمل پہ خود ماں مسلمان ہو گئے تو محترمہ اگر آپ کو میں نے وظیفہ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم صبح شام اس کو آٹھ تسبیح پڑھیں اولا کے سات دفعہ آٹھ دفعہ درود پاک اور یا کہارو کا وہ عمل جس میں پاؤں لٹکا کے پانی میں ڈالتے ہیں اور آٹھ تسبیح پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھیں تو آپ کے جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں مشکلات مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے اور اگر سارا گھر پڑھے تو اور زیادہ نفع بھی ہوگا اور اور زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور اس کے بہت زیادہ نتائج اور ریزلٹ ملے گی اگر سارا گھر پڑھے تو میرا تو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس تسبیح اس عمل اور اس وظیفے کو یقین اعتماد اور توجہ سے پڑھیں اور مجھ سے مشورہ اگر چاہتے ہیں تو وظیفہ نہ بگے ہوتا یہ ہے کہ سو فٹ پہ پانی نکلنا ہے تو ہم نے سو فٹ کھدائی کرنی ہے لیکن سو فٹ کھدائی اکٹھی نہیں کی دس دس فٹ کے گڑے کھو دیئے اور کھو دے تو پانی تو نہیں نکلے گا اب کہتے ہیں جی آپ نے سو فٹ کھدائی کہی تھی میں نے سو فٹ کھدائی کر دی پر پانی نہیں نکلا تو میں نے تو عرش کیا تھا کہ سو فٹ اکٹھی کھدائی کریں تب پانی جا کے نکلے گا آپ نے اکٹھی کھدائی تو نہیں کی میں نے تو یہ ترتیب بتائی تھی آپ کو اگر آپ اکٹھی کھدائی کر لیتے تو پانی واقعی نکلتا اور نکلتا ہے اور خوب نکلتا ہے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ سے بھی اور ہمارے جتنی بھی سننے والے ہیں ان سے بھی کہ وظیفہ کو یقین سے پڑھیں اور یہ وظیفہ جو میں بتاتا ہوں وہ وہی بتاتا ہوں وہی بتاتا ہوں اور وہی کی ایک تاثیر ہے وہی کی طاقت ہے قیامت تک ساری دنیا کی تھیوریاں نظریے ریسرچ تحقیق بدل جائیں پر وہی کی تحقیق نہیں بدلیں وہی اپنی پوری قوت اور تحقیق کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی اس کی تاثیر رہے گی تو آپ اس وظیفے پہ توجہ کریں چند دن چند ہفتے اور مجبوراً بعضوں کا چند مہینے اس وظیفے کو پڑھیں اس کی ترتیب اس کی ترقیب جس طرح میں نے عرش کی وہ پڑھیں اور یقین سے پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں اور جتنا یقین جتنا دھیان جتنا مستقل مزاجی ہوگی اللہ پاک کا فضل بھی ہوگا کرم بھی ہوگا اور رحمت الہی متوجہ بھی ہوگا انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا تو میں اے لو سے بچنے کے لیے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جس بندے کو دیکھیں اس کو لو لگی ہے اور اس کے بچنے کی امیت نہیں ہے ایک طریقہ بتاتا لیمو لے لیں اور اس کو کاٹ لیں کاٹ کے اس کے اوپر سہاگا بریان رکھ دیں سہاگا لے لیں اسے طوے پہ آگ پہ رکھیں گے پھول ہو جائے گا جب پھول ہو جائے اس کو سہاگا بریان کہتے ہیں وہ سہاگا بریان اس کے اوپر رکھیں نا لیمو کو سیدھا رکھ لیں اور ہلکی آنچ پہ رکھیں تھوڑی دیر میں لیمو کو ہیٹ لگے گی تو اندر سے ہلکا سا اُب لے گا اور جب اُب لے گا وہ اپنے اندر سہاگے کو جزب کر لے گا اب یہ ایک بہترین طریقہ ہے اب یہ ایک بہترین ریزلٹ ہے جو لو لگا جس کو بندہ ہو اس کو چٹائیں بلفرض وہ نہیں چاٹ سکتا اس کو نچوڑیں اور نچوڑ کے اس کا رس پلائیں پانی میں ڈال کے پلائ سکتے ہیں لیکن یہ جو لیمو کا ٹکڑا ہے جس میں سہاگا بھرا تھا اس کو بھی ضائع نہ کی اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو آپ اس کو جو ہے آپ اس کو کھلا دیں سلاعت کے طور پر پانی میں کھول کے کسی بھی شکل میں تو انشاءاللہ لو اور لو لگنے کی جتنی بھی نقصانات ہیں آپ خود آنکھوں سے دیکھیں گے ختم ہو جائیں گے اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں موسم میں تو کبھی لو نہیں لگے گے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام حقیم صاحب میرے نا چار پانچ مسئلے ہیں مجھے وہ آپ سے شکر لیں جی پہلی بات یہ ہے کہ میرے رشتے ہوئے کو نا تین سال ہو گئے ہیں جب بھی تیت فائنل کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پروکاوٹ آ جاتی ہے رشتے کو جی یعنی رشتہ پہل نہیں ہوا ہوا ہے جب بھی مطلب دن دکھنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پہلے ایسے فائنل ہو گیا کہ اس مہینے میں ساتھی ہونی ہے تو سلسر کی ذہت ہوگی آجھا 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 یہ جی 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 کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہاں آجھا آجاتی ہے آجھا آجھا اور کوئی مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں رشتے آتے ہیں دیکھتی چلے جاتے دوبارہ آتے ہیں انکار کر جاتے ہیں آجھا وہ بھی ہر ٹائم بیمار رہتی ہے کہیں نہ کہیں سے بھی پیرین وغیرہ ہوتی رہتی ہے کبھی سردد کبھی کچھ کبھی کچھ آجھا چھیک ہے دو چیزیں اور کچھ تو کہنا نہیں چاہیں گے ہر ٹائم بیمار رہتے ہیں میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی بات کہنی ہو آپ نے پاپا کا مسئلہ ہے کہ وہ ہر ٹائم بیمار رہتے ہیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں ایک تو رشتوں کا مسئلہ ہے ایک والد کا مسئلہ ہے کہ بیمار رہتے ہیں ہمجھے جی میں عرض کرتا ہوں اس کا انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا وہ کسی طرح ان کاموں سے نہ باز آجے کون چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی کیا ہوتا ہے اس کو لابن نشاء کرتا ہے جی نشاء کرتا ہے جی میں عرض کرتا ہوں ایک وظیفہ ہے یا مانے ہو یا سبور ہو یا قابض ہو اللہ پاک کے تین نام ہیں اور صرف ایک تصویح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد یا مانے ہو یا سبور ہو یا قابض ہو ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھنی ہے اور پڑھنے بہت یقین سے ہیں اور بہت دھیان سے ہیں اور مستقل مزاجی سے یہ تصویح پڑھنی ہے یہ ایک تصویح ہو اور بھائی کا نشاء بری عادات اور والد کی بیماری اور والد کی تکلیف اور گھریلو بیماریاں اور جادو اور شیطانی چیزوں کے اثرات لپاک کے یہ تین مبارک نام ہیں ان تینوں ناموں میں کمال تحقیق کمال ریزلٹ اور کمال و برکت ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ تین نام مستقل طور پر توجہ سے پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں اور گھر کا ہر فرق پڑھیں اگر یہ تین نام تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت نتیجہ ملے گا اور بہت کمال ملے گا اگر آپ یہ تین نام توجہ سے کر لیں یہ ایک تسبیح ہو اور اولاکھر تین دفعہ دروش لیں یا مانعو یا سبورو یا قابض اور سارا دن اگر آپ اٹھتے بیٹھتے رشتوں کے مسئلوں کا حل چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں نصیب مقدر رحمت اور برکت راحت اور آفیت اگر یہ چاہتی ہیں تو پھر ایک مخلصانہ مشورہ میں آپ کو ارس کروں گا آپ ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا لفظ ہے اس لفظ کو آپ بہت توجہ سے پڑھیں وہ ہے یاب باستو یاب باستو کھلا پڑھیں پر بہت پڑھیں کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں دن رات وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے چلتے کرتے آپ بہت سے زیادہ پڑھیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے حل ہوں گے آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور خاص طور پر شادی کی جو رکاوٹ ہے اللہ پاک آنکھوں سے دکھائے گا اور آپ کو زندگی میں راحت خیر آفیت انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گی آپ یہ ذرا تھوڑی سی توجہ سے کریں گے دھیان سے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی فائدہ ملے گا اور آفیت ملے گی یہ دو وظیفے ہیں لیکن دونوں میں جان ہے وحی ہے اور وحی میں جان ہوتی ہے اور وحی کی برکات ہوتی ہے اور وحی کی خیریں ہوتی ہیں آپ ان دونوں وظائف کو پوری توجہ سے پڑھیں گے اور پورے دھیان سے پڑھیں گے اور دل کی گہرائیوں سے اندر کے در سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت راحت ملے گی اور گھر کا سکون ملے گا اور اگر سارا گھر پڑھ لے گا فائدہ زیادہ ہوگا ویسے بھی اس کو سارے گھر کو پڑھنا چاہیے سارے گھر کو پڑھنا چاہیے اس کا فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ میں دعا کروں گا کیونکہ یہ یاباستو پڑھنے والا اس کا یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لئے ساری راہیں کھول دی سارے راستے کھول دی اس کے لئے ساری مشکلیں حل کر دیں اور ساری بندشیں دور کر دیں یاباستو کا وظیفہ یہ تاثیر رکھتا ہے آپ کو اس وظیفے کی اس توجہ سے آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا اور اللہ پاک آپ کے لئے سچی راہیں کھول دی آمین انشاءاللہ لیمو اور سہاگہ میں نے عرض کیا کہ لیمو اور سہاگہ اگر آپ کو کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اس سے بہت نفع ہوگا لیمو اور سہاگہ مستقل مزاجی سے کریں اگر آپ لیمو اور سہاگہ نہیں کر سکتے تو اکیلہ لیمو استعمال کریں میں لو سے بچنے کے لئے آپ کو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں آپ ایک لیمو لے لیے اچھا دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایک لیمو مناسب ہے اسے آپ ہلکہ ہلکہ کاٹ لیں اور کاٹنے کے بعد بلکل چورا کر لیں بہت باریک پیس لیں باریک پیس لیں اور باریک پیسنے کے بعد یعنی ہلکہ ہلکہ کاٹ لیں اسے آپ شیک کر لیں پانی ڈال کے ایک گلاس بڑھا خوب گھمائیں بیچ چھلکا سب کچھ اس میں ہو وہ ایک بہترین بہترین ایک لا جواب ایک گلاس بنے گا سکویش کا شکنجبین کا اس میں آپ میٹھا ڈال سکتے ہیں کوئی مشروب ڈال سکتے ہیں وہ پی کے دیکھیں اور یہ روزوں کے لیے بڑی زبرز چیز ہے لیموں کا چھلکا ایک تاثیر رکھتا ہے یہاں تک ہے ہماری ریسرچ میں کہ جس کے پیٹ میں لیموں کا بیچ ہوگا اسے کولنج نہیں ہوں گی اپنڈیکس نہیں ہوگی وہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچے گا وہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچے گا اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچے گا میں نے چھینک کے دوران ایک دعا پڑی ہے اس کا بھی فائدہ عارف کر دوں حدیث میں آتا ہے میرے آقا سروالی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چھینک آئے اور وہ یہ دعا پڑھ لے جو میں نے پڑھی ہے مسلم دعا ہے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ما کانا لپاک جللہ شانہو اس کو دانت کی تکلیف سے کان کی تکلیف سے حفاظت فرماتے ہیں اور کئی مشاہدوں ہیں جب لوگوں کے دانت کان بیماریوں میں مبتلا تھے اور سردرد کے لیے بہت لا جواب چیز ہے جن کو سردرد نہیں چھوڑتا وہ جب بھی چھینک آئے یہ دعا پڑھ رہے ہیں ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم جی بات کیجئے اگر آپ سپیکر بند کریں میں بہت پریشان ہوں ایسا نہوں پر کوئی میری آواز سنیے اور پریشان بڑھ رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی میں سن سے پوٹ رہی ہوں جی آپ بات کیجئے میں آپ کی بات سن رہا ہوں اگر آپ سپیکر بند کریں تو میں اپنا مسئلہ آرام سے بڑھتا سکوں گی ایسا ہے دیکھئے آپ اشاروں کی نائیوں میں اپنی بات کر لیجئے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز دوسروں تک پہنچ سکتی ہے احتمال ہے لیکن آپ اشاروں کے نائیوں میں بات کر لیں گے میں انشاءاللہ محترمہ کی بات کو سنوں گا امید ہے اللہ مجھے سوچا دے گا میرا سالہ سال کا تجربہ ہے جی وہ حاکن سا بات یہ ہے کہ میرا رشتہ آیا ہے جی اور سب راضی ہیں گھر میں ہے جی میرا رشتہ آیا ہوا ہے جی اور سب راضی ہیں بین میں آئی آگلی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی رشتہ ہوا ہے آیا ہوا ہے جی تو اگر میرا آنم ہماری گھر میں میری چاچوں کی چلتی ہے وہ وہاں کرنے نہیں لے رہے اور بابا ان کے سامنے بہت ہی نہیں سکتے جی تو آپ کچھ ایسا بتائیں کہ بابا بہلے راضی تھے لیکن وہ چاچے نے کہا کہ ہم گھر میں کریں گے ان کا لڑکا بیمار بھی ہے اور تھوڑا پاگل بھی ہے ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے گھر میں جی یہ بہت زادب میروں گے بیٹیوں کے اوپر رشتے مسلط کرنا دیکھئے اسلام کا نظام بہت انصاف کا نظام ہے جہاں بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنی شادی کے لیے اپنا انتخاب نہ کریں جسے پسند کی شادی ہیں کیونکہ وہ ناکامی اور نبے فیصد سے زیادہ ناکامیاں ہوتی ہیں اور اگر کامیاب بھی ہو جائیں جسے ہم کامیاب کہتے ہیں تو علچتے زندگی بہت زندگی بہت زیادہ گزرتی ہے اسی طرح والدین کو بھی کہا گیا کہ اولاد کی رضابندی کو بہت زیادہ سامنے رکھیں کہ اولاد کی رضابندی بہت ضروری ہے اولاد کی رضابندی بہت ضروری ہے ورنہ ساری عمر ساری عمر میرے پاس کیسی کیس ہے یعنی میں آپ کو وضاحت تو نہیں بتاؤں گا بس چھوٹا سا ایک لفظ کہوں گا کہ وہ کہنے لگے کہ میری والدہ نے مجھے زبرستی ایک جگہ شادی کر دی کہ بیٹی یہ میری بہن کی بیٹی ہے بس اور وہ کسی لحاظ سے اس کا میرا کوئی انداز نہیں ملتا تھا اور میں نے والدہ کو لاکھ انکار کیا لیکن وہ نہ مانی تو کہنے لگے میں بیوی میرا میرا انتظار کر رہی ہے اور میں گھر سے نکل گیا اور نکل کے میں اپنی غیر محرم محبوبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آگے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا جہاں والدین کو اولاد کو یہ کہا گیا ہے والدین کی رضا کا خیال لگے وہاں والدین کو بھی یہ عرض ہے میری طرف سے اور شریعت کی طرف سے حکم ہے اولاد کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو مطرمہ آپ ایسا کریں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بہت پڑھیں اور پاگل ہو کے پڑھیں دل دماغ سوچیں جذبات ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لہزہ اس کو بہت زیادہ پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو اس کی بہت زیادہ تاثیر اور طاقت اور کمال ملے گا اور بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اگر آپ یہ مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ملے گا تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہے اور یہ خاص طور پر رشتوں کے لیے گمشدہ چیز کے لیے گمشدہ کوئی چیز بندہ ایسی ہے اس کی چاہت گم ہو گئی ہے اس کے جذبے گم ہو گئے ہیں اور اس کے مقاصد گم ہو گئے ہیں یہ ان سب کے لیے بہت باکمال چیز ہے آپ یہ کچھ حرصہ لگتار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو نفع ہوگا یقین بات وہی ہے کہ یقین سے پڑھیں دیہان سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں اور پورے ایک جذبے سے پڑھیں ایسا نہ ہو کہ دو چار دن پڑھ کے پھر دوسرا وظیفہ پھر دوسرا وظیفہ چھوڑ کے تیسرا وظیفہ ایسا نہ ہو بلکہ کچھ حرصہ لگتار ہو اور پورے پورے توجہ کے ساتھ ہو اور پورے اعتماد کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا انشاءاللہ اس کا بہت ریزلٹ ملے گا امید ہے اس پہ آپ توجہ کریں گے جلدی نہ کیجئے گا لیکن کچھ حرصہ کیجئے گا ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم سلام جی سر ہم میں تکیر بات کر رہا ہوں میں بڑا پریشان کافی حرصہ سے انصیحت تھی نہیں ہو رہی اس کے بارے میں اپنا چک کروانا چاہتا ہے انصیحت کے کیا مسائل ہیں مہترم آپ کے سر یہ تو بہت زیادہ کمزوری ہے اور کافی حرصہ سے کوئی جادو شادہ کو بھی اثر تھا تو خاص کر جو دن کو میں سوتا ہوں تو ایک دم میرا میرے میں دیکھو اور اس رنہ عجیب کیفیت بمکی ایک دم ہو رہی آتا ہوں نہیں سو سکتا ہوں دن کو جب آپ سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں جو اس رنہ پارت ہے بھائی لگتا ہے کہ سو نہیں سکتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں اور آپ کی ترقی کامیابی کے لیے ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں اللہ پاک آپ کو صدا کی خوشیاں راہتیں آفیتیں عطا فرمائیں آپ ایسا کریں ایک طب کی دوا ہے مشہور دوا خانوں سے مل جاتی ہے جوارش کمونی جوارش شاہی اور جوارش جالی نوس پھر سنیے گا جوارش کمونی جوارش شاہی اور جوارش جالی نوس یہ آپ کو یہ دوا آپ لے لیجئے یہ دوا ایک ایک دیبیا ان تینوں کو مکس کر لیں مکس کرنے سے تاثیر اس کی بدل جائے گی اور بہترین ہو جائے گی اب اس کا بھرا ہوا چمچ صبح دوپہر اور شام آپ استعمال کیجئے بھرا ہوا چمچ صبح دوپہر اور شام آپ استعمال کیجئے اور رات کو سونے سے تین گھنٹے پہلے کھانا کھائیے اور آدھا گھنٹہ پیدل ضرور چلیں اور کھانا کھاتے ہوئے احتیاط کریں کہ پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے اکثر ہم کھانے کے عقات بناتے ہیں دیکھئے صحت مند زندگی کے لیے کھانے کے عقات اصل نہیں بلکہ صحت مند زندگی کے لیے کھانے کو اس وقت کھائیں جب اشت ضرورت ہو کھانے کے عقات نہ بنائیں جب کھانے کے اوقات بنائیں گے پہلا کھانا موجود ہے اور وہ ہم نے بہت جی بھر کے کھایا تھا اور دوسرا کھانا جو ہے وہ آ گیا اور وہ بھی کھا لیا پھر اگلا وقت صرف بیماریوں ٹیسٹوں میں اور گولیوں میں رہ گیا ہے بیماریاں، ٹیسٹ، انجیکشن، گولیاں اور پھترہ طرح کی تکلیف ہیں خالی پیٹ رہنا صحت کا آخری راز ہے خالی پیٹ رہنا اور صحت مندی کا بہترین کمال ہے سالی پیٹ رہنا تو آپ کو کچھ عرصہ لگتار یہ دوا کھائیں اور ایک میں وظیفہ آپ کو ارز کروں گا اللہم اییاک نعبدو و اییاک نستعین یہ آپ بہت پڑھیں اور یقین سے پڑھیں دھیان سے پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اندر کے پورے جذبے سے پڑھیں اللہم اییاک نعبدو و اییاک نستعین سارا دن پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں آپ کے مسئلے حل، مشکلیں دو، ناکامیاں ختم بند گلیاں راہیں ملیں گی اور سچے راستے ملیں گے ذہنی الجنے، گھریلو الجنے، ناکامیاں، پریشانیاں ختم ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خیر و برکت ملے گی اور بہت ہی زیادہ اور انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا اللہم اییاک نعبدو و اییاک نستعین ہر نماز کے بعد چالیس بار گڑ گڑا کے پڑھیں اولا کر تین بار درود پاک کے ساتھ اور اس کے علاوہ سارا دن بہت زیادہ پڑھیں اور بہت طلب سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں اس سے انشاءاللہ آپ کو راحتیں، خیریں، رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں آپ کو ملیں گی اور آپ کے مسائل حل، آپ کی مشکلیں دور اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آپ کو دنیا آخرت کی راحتیں، خیریں ملیں گی یہ چیز آپ کو چھرسہ لگتار کریں گے اور جو دعا میں نے بتائی ہے اس کا ایک بھرا ہوا چمچ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا لو کے لیے آخری ایک ٹوٹکا اور بتا دو سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل یا دیسی گھی، یا مکھن ایسے ناک کے نتنوں میں لگا دینا اس کا لوگ سے بہت زیادہ تعلق ہے ناک کے، کیونکہ گرم ہوا ہمیشہ ناک کے ذریعے جاتی ہے موں سے کم ناک سے زیادہ جاتی ہے اور ناک کی یہ حصے دماغ کا ان سے بہت زیادہ تعلق ہے بلکہ ناک دماغ تک پہنچنے کا راستہ ہے اور ہمیشہ لوگ دماغ کی جھلیوں، میمبرینز اور ان پہ جاکے اثر کرتی ہے اور انسان وہیں سے بہوشی کی کیفیت میں یا نڈھالی کی کیفیت میں چلا چاہتا ہے ان جگہوں کو تیل ضرور لگائیے گا یہ لوگ کا بہترین علاج ہے اور غزائیں میں نے لیموں بتائی ہیں، بتایا ہے وہ استعمال کریں پودینہ جس دور میں لوگ ہوتی ہے اس دور میں پودینہ اللہ پاک اس کو زندہ فرما دیتے ہیں، پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ پودینہ لوگ کا علاج ہے پودینہ کے چکنی، پودینہ کا سلاد، پودینہ کو ویسے دھو کے کھانا یہ خود بہترین علاج ہے آپ لوگ کا صدباب جہاں نہانے سے، پانی سے، نتنوں میں تیل لگانے سے اور لیموں کو چوس کا پینے سے اور یا اس کے اوپر سہاگہ میں نے عرض کیا بریان وہ لگانا اور اس کو استعمال کرنا میں نے کئی تدبیریں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ ساری تدبیریں اس لیے ہیں کہ آپ کو چھرسہ لگتار یہ استعمال کریں کچھرسہ لگتار اس پہ توجہ کریں تو جب کچھرسہ لگتار اس پہ توجہ کریں گے تو آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا اور اس کا بہت ریزلٹ ملے گا اور اس کا بہت زیادہ کیونکہ یہ بچوں کو ضرور کرائیں ہمارے بچے سکول آتے جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں باہر نکلتے ہیں اور لو چلتی ہے، گرمی چلتی ہے تو اس لو اور گرمی میں اگر ہم نے بچوں کو استعمال نہ کرایا تو بچے بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے یہ چیز بہت صحت مند اور بہت مفید ہے اللہ پاک پوری امت کو صحت دے آفیت دے میرے وطن کے ہر فرد کو صحت اور تم درستی عطا فرمائیں دعا کرتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ محمد نابدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جواد الاجوادین یا ذل جلال والیکرام وَبَنَا عَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَكِنَا عَزَابَ النَّارِ رَبِّنِّي لِمَان اخلاص کی برکت ورعفیت جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما اور ہماری دنیا آخرت میں یا اللہ اپنے حبیب کی اتباع عطا فرما میرے وطن کی خیر کر دے اس کی سردوں کی حفاظت فرما بادشاہوں کی ریایہ کی غریب فقیر سب کی حفاظت کفایت کفالت اور آفیت فرما جو ہماری دعاوں میں دنیا کی جس کونے میں شامل ہیں تیرے بندے ہیں یا بندی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما ان کی آمین قبول فرما وَصَلَ اللَّهُ وَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَیَتِهِ وَإِطْرَتِهِ اجمعین آمین برحمتك